اسلام علیکم بیوز اسلام علیکم بیوز یہ داغ ایک دفعہ یہ کپڑا واش کر کے رکھا ہوا ہے لیکن واش کرنے کے بعد بھی یہ داغ موجود ہے ہلکا بھی نہیں ہوا ہے تو اس کے اوپر میں نے تقریباً آدھا چمچ گھی ڈالا ہے یہ آم گھی جو ہم کھانا بنانے کے لیے پراتھے بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں وہی لیا ہے میں نے اور اس کے اوپر پرانے ٹوز برش کی مدد سے اس طرح سے پھلا دیا ہے میں نے جہاں چھوٹے داغ تھے وہاں پہ بھی میں نے لگا دیا ہے اور اس بڑے نشان پہ بھی لگا کے اس طرح سے پھلا دیا ہے اس طرح لگانے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے ہم نے اس کپڑے کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے اس کے اوپر گھی لگا رہے گا آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ سردی کا موسم ہو تو یہ اگر گھی بہت زیادہ جمع ہوگا تو پھر یہ کام نہیں کرے گا گھی کو تھوڑا لیکوڈ فارم میں ہی ہونا چاہیے ایک گھنٹے کے بعد اب اس نشان کے اوپر ہم سرف اپلائے کریں گے ایک گھنٹہ اسی طرح سے رکھا رکھا ہے اور اب اس کے اوپر یہ سرف ڈال دیا ہے اگر تو چھوٹا نشان ہے تو آپ اس کو لکس سوپ سے واش کریں گے تو نشان اتر جائے گا آپ کو گھی اپلائے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لکس سوپ سے بھی گریس کا نشان اتر جاتا ہے اگر چھوٹا ہے تو اگر بڑا ہے تو پھر آپ اسی طرح سے گھی اپلائے کریں گھی کے ساتھ ساتھ آپ آئل جو آم کوکنگ آئل ہوتا ہے یا مٹی کا تیل بھی اپلائے کر سکتے ہیں وہ بھی اتنے ہی افیکٹیو ہیں جتنا کے گھی اب آپ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اپلائے کر کے تو اس طرح سے واش کر سکتے ہیں گھی مٹی کا تیل یا کوکنگ آئل جو چیز بھی آپ کو اویلیبل ہو یا ایزی لگے آپ وہ لگا کے تو اس طرح سے بعد میں مل لیں سوپ لگائیں یا سرف لگائیں اس کے ساتھ اس طرح سے تھوڑا سا پانی لگا کے ہلکی ہاتھوں سے مل لیا ہے تاکہ اس کے اچھے سے جھاگ بن جائے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو نیم گرم پانی سے واش کرنا ہے چونکہ اس میں کافی چکنائی اب آ چکی ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر سردی کا موسم ہے تو نیم گرم پانی یوز کریں آج کل چونکہ کافی گرمی ہے تو ٹیپ سے ہی نیم گرم پانی آ رہا ہے تو اس طرح سے اس کو واش کر لینا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کلین ہو چکا ہے ہنڈر پرسنٹ یہ نشان صاف ہو گیا ہے تو آپ اس ٹریک کو ملا جیجک اپلائے کر سکتے ہیں یقین ہے آج کی ویڈیو یوسفل ہوگی لائک کریں